شک شکیہ میں مولا نے فرمایا کہ خلافت کی قمیس کو فلا شخص نے یا بعض میں ہے کہ ابن ابو قحافہ کے فرزند ارجمند نے خلافت کی قمیس کو اپنے بدن پر اپنے اوپر یعنی قمیس سہرے بدن پر ہوتی ہے جو چھپا دیتی ہے اس کو اوپر ڈال لیا ہے پہن لیا ہے خلافت کی قمیس پہن لی ہے حضرت ابو قحافہ کے فرزند ارجمند نے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مقام خلافت کی نسبت محل القطب من الرحا اس کیل کی مانند ہے کہ جو چکی کے درمیان میں لگا ہوتا ہے اور چکی جس کے ارد گرد گھومتی ہے نہایت لطیف جملہ نہایت خوبصورت عبارت مولا نے فرمائی کہ میرا مقام وہ ہے اور وہ یہ جانتے ہیں یعنی کس قدر پیارا جملہ فرمایا اشارہ بھی کر دیا کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ میں کیا ہوں میرا مقام خلافت کے حوالے سے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ کاش کوئی تو ہوتا جو یہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں یا علی تو کیا کہہ رہا ہے تیری یہ بات تیرا مقام کہاں ہے خلافت کے حوالے سے اس کیل کی طرح سے کہ جو چکی جس کے ارد گرد گھومتی ہے کہاں ہے آپ کا مقام کسی نے انکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ سب ہی جانتے تھے اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُو جبکہ وہ جانتے ہیں اب جان بوچھ کر جو قمی سے خلافت اپنے لباس اپنے زیبے تن کر چکے ہوں ان کے متعلق حضور نے یہ فرما دیا اب ان باتوں کا جواب تو ہمارے سابق محترم کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا انہیں حجد بلاغہ کے خطبات پر حملہ کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ ان کی سندیر ہے ان کا کوئی ریفرنس نہیں ہے ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں تعصب کی اینک اتار کر حقائق کی طرف آئیں حق کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اندھی تقلید اپنے بزرگوں کی نہ کریں کیونکہ یہ کسی اور قوم کا شہوہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے یہ آپ نہ کریں آپ آئیں اور حق کو حقیقت کو ہم تو چاہتے ہیں محبت کے ماحول میں باتیں کریں کیوں ایک دوسرے کے اوپر کیچر اٹھالیں آپ کا انداز جو ہے وہ کیچر اٹھالنے کا ہے وہ آپ کا انداز جو ہے وہ دوستانہ ہونا چاہیے ہم آپس میں بیٹھے قدمہ پڑھتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے قیامت کو مانتے ہیں قبلہ ایک ہے البتہ یہ بحث اور ہے کہ آپ کے معتبر محدثین جن میں صحیح بخاری اور دوسرے آپ کے صحیح ستہ کے افراد جو ہیں انہوں نے ان حضرات نے خدا کے بارے میں کیا فرمایا ہے یا ایک صاحب نے فرمایا کہ اللہ اکبر امام احمد بن حنبل نے تو کیا کیا وہ ایک رات انہوں نے اتنا قرآن پڑھا اتنا قرآن پڑھا کہ پھر سو مرتبہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا بس فرق اتنا ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اس جسم میں قابل رویت نہیں ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جس کو آپ مانتے ہیں اس کو آپ تو سو سو مرتبہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے بزرگوں نے دیکھ رہے ایک دعویٰ بھی کیا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن خدا آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا تو میں کہتا ہوں یہ ایسی بات میں قرآن کے خلاف نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے بیٹھ کے آپ اس میں بات کر لیتے ہیں کیوں نہ ہو کہ ایک ایسا پروگرام کر لیں کہ آپ بھی تشریف لائیں جہاں بھی کہتے ہیں ہم بھی حاضر ہو جائیں گے ذرا بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن سے باہر نہیں جانا ہے اور وہ تفسیر کے جو قرآنی آیات کی محض مفسرین نے کی ہے حدیثوں کی روشنی میں انہیں سامنے رکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ منافقون کن کے بارے میں آئی ہے اور دوسری آیات جو ہیں وہ کن کے بارے میں آئی ہے ولا تخف ولا تحضن اس کا معنی کیا کیا گیا آئے حدیثوں میں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا آج تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات باب مدینة العلم صدیق اکبر فاروق عاظم علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے خطبہ شکشقیہ میں جو منقبت بقول آپ کے مولا نے اصحاب کی فرمائی ہے اس کا پہلا جمعہ یہ ہے کہ ابن عبی قحافہ نے خلافت کی قمیس زیب تن کر لی ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے اگر اسے آپ منقبت کہتے ہیں تو بلکل منقبت ہے تو بلکل یہ غور فرمائی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کی سنز بتاؤں خطبہ کل یہ پرسو پہنگا کہ پورا خطبہ پہنگا تاکہ دل خوش ہو جائے مومنین کا محبان اہل بیت کا کہ ان کے مولا نے کس طرح سے منقبت بیان فرمائی ہے ذرا یہ ہے خطبہ کی صندوق دیکھئی ہے کہ خطبہ مولا کائنات کا یہ خطبہ سید غزی سے پہلے علمان محققین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں یہ مت کہیے کہ سید غزی نے اپنی طرف سے لکھ دیا یا کسی نے اسے مولا کے طرف منصوب کر دیا سند کے ساتھ مولا تک پہنچی ہے یہاں پر ابو جعفر محمد ابن عبد الرحمن المعروف بیب قبر رازی یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے معتزلہ میں سے تھے اور پھر اہل بیعت کے دروازے پر آئے اور انہی کے شاگردوں میں سے ابو القاسم البلخی شیخ المعتزل آئے اور پھر انہوں نے مذہب امامی قبول کیا تو اس کے بعد ان پر بے بنیاد الزامات کی بارش شروع ہو گئی اور انہیں مرتب تک کہا گیا یعنی جو مذہب باطل سے مذہب حق کی طرف آئے اسے مرتد کہتے ہیں یہ لوگ اور یہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ معتزلی تھے اور پھر وہ کہ جن کا شاگرد شیخ المعتزل آئے انہوں نے مذہب امامیہ قبول کیا اور مذہب ال بیعت قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مخالفین کے عقائد کی رد میں کتابیں لکھنا شروع کر لیں ان کی ایک کتاب ہے رد علی زیدی دوسری کتاب ہے رد علی علی الجبائی تیسری کتاب ہے المسئلت المفرد فی الامامہ چوتھی کتاب ہے الانصاف فی الامامہ اور الانصاف میں بھی انہوں نے خطبہ شکشکیہ کو ذکر فرمایا یہ مرحوم رضی سے پہلے پیدا ہوئے ان کی ولادت سے بھی پہلے ہوئے دوسرا ابو القاسم عبداللہ ابن محمد بن محمود البلخ القاب جو تی تیرہ سو سترہ ہجری میں وفاد پا گئے جو میں ابھی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مہتزلہ کے گروہ کے فرقے کے سردار تھے تیسرے ابو احمد الحسن ابن عبداللہ العسکری ان کے متعلق بھی شیخ صدوق نے معنی اخبار میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی خطبہ شکش کیا کہ بعض حصے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے چوتھا خود مرہوم صدوق جنہوں نے معنی الاخبار میں اور ایل الشرائع میں بعض حوالوں سے خطبہ شکش کیا کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے